ایک بات ہے کہ نئی بہبو کے آنے سے تمہارے چیرے پر ہوایاں اڑ گئی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں ان چیزوں کے لیے پہلے سے تیار کی جو شوہر اپنی بیویوں کو سر پر چڑھاتے ہیں نا ہم کہ یہ ہی حال ہونا ہے محبت ارسلان بھی کرتا ہے اس نے بھی تو شادی کی آخر مسیم سامیہ نے ارسلان کی زندگی میں صرف خالی جگہ کو پور کیا ہاں جبکہ لبنا جو ہے وہ وہ اپنے فرکان کی دل اور دماغ دونوں میں جگہ بنائی دونوں بہنوں میں بس یہی فرق ہے ایک کرائیدار ہے اور ایک مالک مکان سامیہ جو ہے وہ ہے کرائیدار اور نبنا جو ہے وہ ہے مالک مکان بلک لیکن کرائیدار تو ہر سار تدیل ہوا کرتے ہیں ہاں تو کرائیدار کو نکالنے کا تاہم آ گیا ہے کیونکہ اس گھر کا جو اصل مالک ہے وہ آنے کے لیے بیتاب پورا ہے بہت دیز ہوتا ہے بہت مکان ہوتا ہے ہاں بس آپ کی کیسا عبت کا اثر ہے ایسے لبنا جو ہے کافی پور لڑکی لگتی ہے مجھے در سے بس بات کر کے سامیہ اس کو دیکھ کے کہیں شہنہ بکڑ لیں ان دونوں بہنوں کے ساتھ میں وہ کروں گی جو انگریزوں نے برے سغیر میں کیا تھا اور وہ کیا کروں گی لڑواؤں گی اور حکومت کروں گا ملوک دیزوں نے بہت دیزیں ملوک دیزیں یہ بات توم ہمی سے پوچھو بہت دوستی وہی آج ہل رہی ملوک دیزیں لیانے بہت دوستی پوچھو نہیں تم دونوں کی سادشوں سے ڈر رہا ہوں میں افیار کم آن تم مردوں کی نا بہت گلی عادت ہوتی ہے ہر وقت شک کرتے ہو تم عورتے بھی تو آنک بند کر کے یقین کر لیتی ہو چلو آپ تباسم کو فون کر کے پوچھے تو سہی ممی کب سے کہا ہوا ہے کہ آ رہی ہوں آ رہی ہوں ابھی تک نہیں آئی مرے بھائی فون اسلام علیکم امی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام میری لبنا آگئی میری جان میرا بچہ تا دل خوش ہوا تمہیں دیکھ کر میرا گر تو سنسان ہو گیا تم لوگوں کے بغیر اتنا سناٹا ہے اتری خاموشی ہے اتنا دل گھبر آتا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں امیر مجھے گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور آپ ابھی سے پریشان ہو گئی اگر آپ اسی طرح روتی رہیں گی تو پھر میں گھر کے سے جاؤں گی واپس ہمیں پڑکان کو پھر گھر دمات بن کے رکھنا پڑی ہاں